موسیقی نمسکار واسطو لیونگ میں آپ سبھی درشکوں کا بہت بہت سواگت سال دوہزار بیس اپنے دامن میں بہت ساری خوشیاں لیے ہوئے آیا ہے درشکوں اور اس بیچ کہی آپ کی ای میلز آئی ہیں کئی آپ کے سجھاو آئے ہیں آپ کی لائیو کالن اپیسوڈز کے اندر اچھی خاصی بھاگیداری رہی ہے اور کچھ چنندہ وشیوں کا آپ نے ہم سے سجھاو رکھتے ہوئے یہ پوچھا ہے کہ کیا ہم ان وشیوں پر باتچیت کر سکتے ہیں ایک ایک کر کے ہم نے ان وشیوں کے لسٹ بنا لی ہے اور ہم اپنی واسطو اور فنکشوی کنسالٹنٹ پالوی جی کے ساتھ اس پورے سال میں میں یوں کہوں کہ سال بھر ہی کیوں آنے والے کچھ ہفتوں میں ہی ان تمام وشیوں پر باتچیت کر لیں گے جن میں سے ایک وشی ہے ٹرانسپورٹ بزنس این واسطو ملو جی کارکر میں آپ کا بہت بہت سواگت نیا سال ڈھیروں خوشیاں اور ایک اتصا ہے حالانکہ یہاں ایس کوسٹ میں تو بھئی اچھے خاصی ٹھنڈ ہے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ جہاں سے آتی ہیں وہاں پر موسم بہت اچھا ہے یہاں ضرور ایک پیشے ایسا رہا کہ جس میں لوگ جیادہ جاننا چاہتے ہیں ٹرانسپورٹ بزنس این واسطو کے بارے میں بہت اچھا وشی ہے ویسے دوہزار بیس کے حساب سے بھی میٹل یعنی کی لوخہ کس طرح سے آدمی کی لائف میں اچھا یا برا پربھاو کر سکتا ہے واسطو کے نظریے سے ٹرانسپورٹ بزنس کو کس طرح کی دشاہ کے حساب سے صحیح مانا جاتا ہے اور میں کافی نائنٹین ایٹی نائن سے اس سبجیک میں کام کرتی ہوں تو ہماری جو کامنیٹی ہے کالیفورنیا، انڈیانا، پولیو، شکاگو کافی لوگ ایسے ہیں جو ٹرانسپورٹ بزنس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہیں سے ان کا پوری فیملی اور ان کا وہاں پہ گجران چلتا ہے کافی لوگ اس میں بہت ایک سپیشل مقام پہ ہیں تو اچھا وشہ ہے ٹرانسپورٹ بزنس کو واسطو کے نظریے سے کیسے امپروو کر سکتے ہو اور اس طرح کے بزنس میں چھوٹی چھوٹی ہونے والی پریشانیاں جس میں ٹرکنگ بزنس کے اندر کھرچے بہت زیادہ ہوتے ہیں بار بار ایکسیڈنٹ ہو جانا ڈرائیور کی پریشانی ہونا بہت چھوڑی چھوڑے ایشیو میں نے پری پریکٹس کے دوران دیکھے ہیں تو واسطو سے آپ اپنا اپائے اور اس کے حساب سے آپ اپنا کیس طرح سے ریمیڈیل یا آپ اس کا سجھاؤ کر سکتے ہو نیموں کو اپلائی کر سکتے ہو اس کے بارے میں ہم اس میں ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں لیکن ٹرانسپورٹ اور واسطو کا کیا سمبند ہے کس طرح سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کاری رت ہیں کیسے مدد کر سکتا ہے واسطو اس کے اندر یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے بہت سمپل وشہ ہے پرانے زمانے سے ایک مانیتہ رہی ہے کہ لوہا کسی کو سوٹ کرتا ہے اور کسی کو نہیں سوٹ کرتا ہے اور ٹرانسپورٹ بزنس جو ہے وہ جوتی شاستر کے حساب سے لوہے کا مطلب ہوتا ہے شنی یعنی شنی کی نشانی مانا جاتا ہے پرانے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ جو لوگ کوئی بھی طرح کے ٹرانسپورٹ یا میٹرلیلیٹر بزنس میں ہوتے تھے چاہے وہ میٹرل کاسٹنگ کا ہو یا کچھ بھی طرح کا فیبریکیشن کچھ بھی طرح کی میٹرلیلیٹر پروڈکس کا مانیفیکچرنگ ہو اس کا کوئی پارٹس بنا رہتے ہو تو وہ لوگ ہمیشہ ہر شنیوار کو شنی کے مندر میں جاتے تھے اور وہاں پہ ان کو تیل اور جو بھی شنی کی پوجہ ہوتی وہ ہمیشہ کرتے تھے آج بھی ڈیلی کے اندر کافی ایسی بڑی بڑی انڈسٹری ہے جو کافی ویل نون لوگ ہیں اور ان کی یہ کرم بنا ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ ہر شنیوار کو یا منگلوار کو جا کے شنی دیو کو اور ہنمان جی کو وہ لوگ تیل چڑھاتے ہیں اور شنی کی پوجہ کرتے ہیں واسطو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی آدمی ہر بزنس میں سکسیسفل نہیں ہو سکتا اس کی ایکسپرٹی ہو اس کو نولیج ہو اس سے وہ سکسیسفل ہو ہی جائے گا یہ بات واسطو کے نیم کے انسار صحیح نہیں مانی جاتی تو سب سے پہلے شروعات ہوتی ہے کہ نیچر اور بزنس کے ساتھ ویکٹی کی لیندین ہونی چاہیے جیسے بولتے ہیں کچھ بزنس ہمارے لئے اوسپیسیس ہو سکتے ہیں فیوریبل ہو سکتے ہیں تو لوہا جین لوگوں کے لئے سوٹے بل کسی وجہ سے نہ ہو میں نے کافی ایسے فریزوں میں دیکھے ہیں کلائنٹس کے جو لوگ ٹرکنگ بزنس پہ اچھا پیسہ ملتا ہے جب آپ ڈرائیو کرتے ہو تو کافی ایسے ڈرائیور ہوا کرتے تھے جو لمبی لمبی روٹ پہ جاتے ہیں فیملی کو گھر پہ چھوڑ کے ان کی کافی لمبی وہاں پہ ڈرائیونگ پیریڈ بھی ہوتی ہے ایک ایک ہفتے تک مہینے تک گھر کے باہر رہنا پڑتا تھا اور اچھا خاصا پیسہ ملتا ہے اس لئے وہ پریوار کو چھوڑ کے جاتے ہیں اس طرح سے کرتے کرتے ان کے دماغ میں ایک بات بیٹھ ہو جاتی ہے کہ میں خود کی ٹرک لے لیتا ہوں سمپل حساب ہوتا ہے بلکل بلکل بینک لون مل جاتی ہے بہت ساری فیسیلٹی اویلیبل ہوتی ہے طورت ان لوگوں نے گاڑیاں چلا چلا کے اپنا ٹریک خرید لیا جب تک وہ گاڑی چلا رہے تھے خوش تھے سب کچھ صحیح جا رہا کمپنی کے لیے کام کرتے تھے صحیح جا رہا تھا لیکن جب انہوں نے خود کی گاڑی لے لی اس کے بعد لگا تار پریشانی شروع ہو گئی تو ایسا تو ہمارے لیے بڑا کومن بات ہے کہ کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ پلوی میں ڈرائیو کرتا تھا کوئی پریشانی نہیں تھی خود کی گاڑی لے لی بہت پریشان ہو تو واسطو یہ کہتا ہے کہ جین لوگوں کو لوہے کے ساتھ لیندین نہ ہو لوہے کی لیندین کے تین الگ الگ پرکار ہے ایک تو وہ کلر آپ کے لیے سوٹے بلنا ہو وہ گاڑی کا نمبر آپ کے لیے سوٹے بلنا ہو اور خود میٹل ہی آپ کے لیے سوٹے بلنا ہو اگر میٹل نہ ہو آپ کے لیے تو اس کے اپائے ہے اگر ہزمن کو سوٹ نہیں کر سکتا ہے تو وائپ کا نام ڈال سکتے ہیں بھائی کا نام ڈال سکتے ہیں اور کسی صدس یکا جس کو اپنا سمجھتے ہیں دوس کا نام ڈال سکتے ہو جس کا لوہا سوٹے بل ہو اس کے برچارٹ کے انوصار یا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جس کا شنی اچھا ہو تو جین لوگوں کو لوہے کے ساتھ لیندین ہو سب سے پہلے واسطو کی نیم کے انوصار انہی لوگوں کو میٹل بزنس کے ساتھ لیندین ہوتی ہے سفلتہ پرابتی ہوتی ہے اور اسی بزنس کے اندر وہ اپنا نام فیم اور کرتی بنا سکتے ہیں کلر اور نمبر کا کس طرح سے پرابہ رہتا ہے کلر اور نمبر کا اس طرح سے پرابہ ہوتا ہے کہ میٹل کے اپنے کچھ خاص طرح کے نمبر ہوتے ہیں جیسے پانچ نمبر جو ہوتا ہے وہ شنی کی نشانی مانا جاتا ہے اسی لئے واسطو یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کا شنی اچھا نہیں ہوتا ہے ان کے گھر کا جب واسطو ہوتا ہے یا ملوکی ٹرانسپورٹ بزنس کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ بزنس کے لئے انہوں نے ایک آفس یا لوٹ کھریدا میں نے کالیفورنیا میں کافی لوگوں سے کام کیا ہے ٹرانسپورٹ بزنس والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک بڑا سا لوٹ کھریدتے ہیں ان کے دو طرح کے اپائے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس دوسرے لوگوں کے پاس ٹرک ہے وہ وہاں پہ آکے پارکنگ کرتے ہیں وہاں پہ بھی پیسے بنتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس لوٹ کافی بڑا ہے پلس ٹرکوں سے ریلیٹڈ چھوڑا بہت جو رپیرنگ کام ہوتا ہے ٹائر چینج کرنا چھوڑے بہت جو بھی اس میں رپیرنگ منٹننس کا کام ہوتا ہے تو چھوٹا سا ورک شاپ وہاں پہ ہوتا ہے جیسے وہ رپیرنگ وغیرے کرتے ہیں تیسرا ان کا وہاں پہ ایک آفس بنا ہوا ہوتا ہے جس میں اکاؤنٹ ہوتے ہیں کمپنی کا آنر بیٹھتا ہے بہت ساری گاڑیاں وہاں پہ بنی ہوئی ہوتی ہیں کافی گاڑیاں موڈسٹو وغیرے آپ جاؤ گے انڈیانا پولیس جاؤ گے تو کافی لوگ اس طرح کے بزنس میں جڑے ہوئے یہاں تک کی ورجینیا واشنگٹن ڈی سی کے آس پاس آپ دیکھو گے تو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جیسے والمارٹ ہے پبلک ہے تو ان کا ایک ٹرانسپورٹ بزنس کے ساتھ ایک کنیکشن بنا ہوا ہے امیزون اتنی بڑی کمپنی ہیں وہ بھی ٹرانسپورٹ بزنس سے لوگوں کو ٹرک رہنٹ وغیرے کرتے ہیں تو ایک بہت اچھا جانا پہچانا فیلا ہوا بزنس ہے اگر صحیح طریقے سے کیا جاتا ہے واسٹو کے نیم کو اپلائی کیا جائے یا پھر کرنے والی کی جو ایکسپورٹی ہو اور قدرت ہی اپنے آپ کوئنسیڈن ان کا سب کچھ صحیح بیٹھا ہوا ہو تو ایسے کافی سکسیسفل لوگ اس بزنس میں ہے لیکن کافی پریشان لوگ بھی ہے تو نمبر اور کلر کا محتوی یہ ہے کہ شنی کی شنی کے ساتھ لیندن ہوتی ہے لیکن شنی کی میشش یعنی کی سوریہ کے ساتھ لیندن نہیں ہوتی ہے تو جن جن نمبروں کے گاڑیوں کے کلر جو شنی جن لیکوں کے لئے سوٹے بل نہ ہو اور اگر انہوں نے کوئی بھی طرح کے ٹرکنگ انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں اور جن کے لئے فیوری بل نہیں ہو ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کے ٹرک کے اندر نمبر ایک پڑتا ہو نمبر تین پڑتا ہو یا نمبر سات پڑتا ہو تو یہ ایک تین اور ساتھ نمبر کے ساتھ ان کی لگاتار پریشانی ہوتی رہتی ہے اور ایسے نمبر شنی کے بزنس والے لوگوں کو میٹل کے ساتھ ریلیٹر بزنس والے لوگوں کے لئے اچھے نہیں مانے جاتے ہیں درشکہ واسطہ لیونگ میں اب وقت تو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا اور بریک کے بعد ہم پلو جی کے ساتھ آج کا جو بزنس ہے بزنس اور بازتو پر بچیت کو جاری رکھیں گے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ موسیقی 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 مجھے پھوٹے آنسا ہے مجھے پھوٹے آنسا ہے دعوت باسمتی رائز دعوت اب دل کھول کے کھائیے کیونکہ اب ملے 20% مو دعوت باسمتی رائز سب کو کھلائیے پوڑے جب جب چلپے تیری پوڑے جب چلپے آوارا ہوں آوارا ہوں زہرا پاس آو تجھے نہ جائے بول رادہ بول سنگم بھوگا کہ نہیں بشائل تو نہیں جینا یہاں مرنا یہاں آپ کی اپنی طور سن پھر آگئی ہے لے کے آپ کا اپنا لادلہ چہیتا پیارا پروگرام ابھی تو میں جوان ہوں ابھی تو میں جوان ہوں ابھی تو میں جوان ہوں باستو لیونگ میں آپ سبی درشکوں کا ایک بار پھر سے سواگت باتچیت ہو رہی ہے پلو جی سے آج ٹرانسپورٹ بزنس ان باستو بوشے پر پلو جی کارکر میں آپ کا پھر سے سواگت شکریہ بہت اچھے سے اپنے میٹل کے پرباب کے بارے میں بتایا کالرز اور نمبرز کے بارے میں بتایا اب اس میں یہ بات جو ایک ادھارن دیتے ہوئے کہ کئی دفعہ انیشلی تو لوگ خود ٹرکنگ بزنس مطلب پہلے خود از ای ڈرائیور چلاتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو بزنس میں تبدیل کرنے کا پریاز کرتے ہیں اور جہاں بزنس میں تبدیل کرتے ہیں وہاں پر بھی وہ خود جب چلا رہے ہوتے تب تک تو ٹھیک ہوتا ہے جہاں انہوں نے اور ڈرائیورز کو ہائر کیا وہاں پر بھی پھر کئی دفعہ سمسیاں آنے لگتی ہیں کہ یعنی کی سٹاف کبھی چیٹ کر گیا یا ایکسیڈنٹس کی بات ہونے لگتی ہے کئی اس طرح کی سمسیاں آتی ہیں جو چیلنجز کے طرح آتی ہیں کہ واسطو اس میں کیسے مدد کر سکتا ہے میں نے اپنی پریکٹیس کے دوران کئی بار لائپ میں چھوڑی چھوڑی پریشانیاں لوگوں کے موں سے کونسلٹنگ کے مادھیم سے ان کے ساتھ جب بات چیت ہوتی ہے تب دیکھی ہے تو ٹرانسپورٹ بزنس کے اندر دو تین باتیں ہوتی ہیں کئی بار گاڑی کے اندر الگ الگ طرح کی چیزوں کے ہنگنگ مارکٹ میں بہت ملتے ہیں کچھ چھوڑے چھوڑے کرسٹلز ہوتے ہیں کچھ خورس شو جس کو گھوڑے کی نال بولتے ہیں خورس شوز وغیرے ہوتے ہیں تو ان کا ایسا سوال ہوتا ہے کہ ہم لوگ شنی کے بزنس میں ہے ٹرانسپورٹ بزنس میں ہے تو ہمیں خورس شو کو رکھنا چاہیے تو وہ لوگ کئی بار ہنگنگ کرتے ہیں کئی بار ہنگنگ اچھا نہیں لگتا ہے کچھ الگ لگ طرح کے کلائنٹس وہ پسند نہیں کرتے ہیں تو اپنے جو بھی وہاں پہ ڈروورز بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر رکھتے ہیں تو سوال یہ ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ گھر کے دروازے پہ خورس شو کو الٹے یو شیپ میں بنانے کے لیے آپ لوگ پروگرام میں بولتے ہیں تو اب اگر ہم ٹرک میں رکھتے ہیں تو اس کو رکھنا کیسے چاہیے گلو کرنا چاہیے سیدھا رکھنا چاہیے کس طرح سے لگانا چاہیے اس طرح کے سوال آتے رہتے ہیں دیورنگ کنسلٹنگ تو میں از اے کنسلٹنٹ کہنا چاہوں گے کہ آپ ہورس شو ڈیفنیٹلی رکھ سکتے ہو اگر آپ کو بار بار کوئی بھی طرح کی پریشانیاں ہوتی ہے گھوڑے کی نال بہت اچھی مانی جاتی ہے بہت پرانی ہونی چاہیے جو ہمارے ہورس شو کے بارے میں کافی ساری باتیں پرچھلی تھے تو بلکل نئی برانڈ نیو جو مارکٹ میں ڈیکوریٹیو ملتی وہ والی نہیں لیکن جو ریل گھوڑے کے پیر سے نکلی ہوئی ہورس شو کو آپ رکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلا رولز اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی طرح کے سندور کم کم ٹیکے اس طرح کی چیز نہیں لگائی جاتی دوسری بات کہ ٹرکنگ کے لیے جو ڈرائیور سیٹ پہ آپ بیٹھتے ہو اور جس طرح سے آپ سامنے دیکھتے ہو وہ ٹرک کا فیس ہوتا ہے اور بیک والا کورنر ہوتا ہے وہ ٹرک کا بیک والا پورشن ہوتا ہے تو جو اس کا فرنٹ پورشن ہے ٹیل پورشن کے بجائے فرنٹ پورشن وہاں پہ آپ سٹریٹ یوں شیپ جو ہے وہ روڑ کی طرف فرنٹ رہے اس طرح کی پوزیشن کے اندر ڈرائیور سائیڈ یا آپ کے پیسنجر سائیڈ کے کوئی بھی طرح کے ڈروور میں آپ ہورشو کو رکھ سکتے ہو بہت سارے لوگ جہاں پہ وہ سٹیئرنگ ہوتا ہے اس کے نیچے ہورشو کو سٹک کرتے ہیں گلو کر کے ویسا بھی آپ لگا سکتے ہو لیکن کوئی بھی طرح کے ٹرکنگ بزنس کے لیے کوئی بھی طرح کا کرسٹل کے پروڈکس ڈائیمنڈ کی پروڈکس اس طرح کی چیزوں کو کبھی بھی کوئی بھی ٹرک گاڑیاں وغیرے کے لیے نہیں لگانی چاہیے کیونکہ جو کرسٹل ہوتا ہے وہ ہمیشہ شکر کی دشاہ یعنی کہ وہ شکر کی نشانی مانا جاتا ہے شکر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک طرح کا سپارکلنگ ایفیکٹ آتا ہے جو بہت ہی شائن کرتا ہے اور سورج کے کرن جب کرسٹل پہ پڑھتے ہیں تو اس میں سے رین بو کی طرح کلرز نکالتے ہیں جبکہ شانی جو ہوتا ہے وہ فائر سے اس کا اپوزٹ ایلیمنٹ ہو جاتا ہے تو کرسٹل وہاں پہ فائر کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو کوئی بھی طرح کی پریشانی سے اگر آپ نکل رہے ہو آپ کو اس بزنس میں لہوس ہو رہا ہو آپ کے امپلوئی کے ساتھ پرابلم ہو رہے ہو تو اس طرح کے بزنس کے ساتھ چھوٹی موٹی گاڑیاں ہو یا اوبر بزنس میں آپ ہو یا کوئی بھی طرح کے ٹرانسپورٹ بزنس میں آپ ہو تو کرسٹل کا یا کوئی بھی طرح کے ایک کمپنی سپسیفک نہ بات کرتے ہو میں بات کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہماری کمیونٹی سے ایسے بزنس ہیں جو لیمو اور اس طرح کے کارپرٹ کمپنیز کو مطلب کار پول کار رائیڈ اور اس طرح کی سوویدہ ٹرانسپورٹ بزنس کی سوویدہ اپلبد کراتے ہیں اور پھر وہ چاہے اس طرح کے جو آج کل فریکوینٹ بزنس ہیں اوبر لیفت اور اتیادی اس میں بھی کافی انولڈ ہے اور کسی کے بہت سے لوگوں کے اپنے پرسنل نام سے بھی ہیں جو ویدن دے ایریا ڈرائیڈ کرتے ہیں پک اپ ڈروپ آف سکول سے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس بزنس میں بھی کئی بار لوگ چنوٹیوں کو فیس کرتے ہیں تو کیا یہ سمجھے جائے کہ جس طرح سے ٹرکنگ کا اپنے اگزامپل دیا وہی سیم اگزامپل مان لیجے کلر کی بات ہے نمبر کی بات ہے میٹل کی بات ہے وہی ساری چیزیں اس میں بھی لاغو ہو جاتی ہیں ایکوالی ہوتی ہے آپ خود کے اپنے پرسنل پرپس کے لیے کوئی گاڑی کھریتی ہو آپ اپنی کمپنی کے ٹرانسپورٹیشن کے لیے کئی بار اگر آپ دیکھو گے تو ٹرانسپورٹ بزنس اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ ویجیٹیبل گروورز ہو ویجیٹیبل مارکٹ میں ہو یا انڈین گروسری مارکٹ میں ہو تو آپ اپنی پروڈکس کے ڈیلیوری کے لیے بھی لوگ آج کل خود کی ٹرک بائی کرتے ہیں جی بلکل ایون یہاں تھا کہ گیس ٹیشن بزنس کے اندر جو جو بر ہوتے ہیں جو گیسولین کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ان کو بھی ٹرکنگ کمپنیوں کو رنٹ کرنا پڑتا ہے یا کئی بار وہ اپنی فیسلیٹی کے لیے خود کی ٹرکنگ کمپنی خود کے ٹرکس بائی کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اپنے پرسنل پروڈکس کے ڈیلیوری کے لیے بائی کرتے ہیں کچھ لوگ آفیشلی اس طرح کے بزنس میں ہیں کافی سٹوڈنٹ وغیرے ایسے ہیں جو آج کل اوبر وغیرے چلا کے اپنا بہت اچھا کام کرتے ہیں تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو کافی پریوار کے لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو کی اچھی بات ہے لیکن یہاں پہ بات ہے کہ اگر اس طرح کے بزنس کے ساتھ یعنی کی میٹل یعنی ٹرانسپورٹ بزنس کے ساتھ اگر آپ ابھی جڑے ہوئے ہو اگر آپ کو اس بزنس میں کوئی بھی طرح کے چیلنجیس آتے ہیں کوئی بھی طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں یا اس طرح کے بزنس کی وجہ سے بزنس کئی بار آپ لگاتا ٹاپ پہ لے کر جا رہے ہو لیکن بعد میں کھرچے کھرچے اس میں بہت زیادہ بڑھتے ہو تو ایسے لوگوں کے لیے زیادہ تر اپنی ٹرانسپورٹ کے لیے جو وہیکل آپ نے کھریدا ہے اس کے نمبرز اس کے کلرز اور جس آفیس سے آپ یہ بزنس کو رن کرتے ہو اس آفیس کی ویوستہ یہ تینوں چیز واسطو کے حساب سے صحیح دشاہ میں ہونا بہت ضروری ہے اگر صرف ٹرکنگ کے بارے میں بات نہ کرتے ہوئے جہاں سے اس کا منیجمنٹ ہوتا ہے جو اس کی آفیس بنی ہوئی ہے اگر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو واسطو کے نیم کے انسار وقتی در وقتی اس وقتی کے حساب سے آفیس کی رچنا ہونا ضروری ہے اس کے بعد بھی ٹرکنگ بزنس میں ٹرک اور میٹل کو پرائیورٹی دی جاتی ہے اور واسطو کے حساب سے ویسٹ فیسنگ ٹرکنگ بزنس کے لیے اگر شروعات سے موقع ملتا ہے تو ویسٹ فیسنگ آفیس نورت فیسنگ آفیس نورت ہیسٹ کی آفیس اور نورت فیسٹ کی آفیس یہ چاروں دشائیں زیادہ تر اس طرح کے بزنس میں آپ کو فائدہ کرتی ہے وقتی در وقتی بات الگ ہو سکتی ہے لیکن فائدہ کرتی ہے ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے ای میلز آتے ہیں وہی سے یہ سوال کہ بزنس بھی ٹھیک ہے کالر یہ وہ ایکسیڈنٹ اس طرح کے کوئی سمسیہ نہیں ہے لیکن ہاں ایک یہ ہے کہ بھئی سٹاف سے اکثر ان کو جنجنا پڑتا ہے خاص طور پر تب جب ان کو مطلب جیسے بڑی بڑی کامپنیوں کا سمان جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کرتے تو وہاں پلفریجز ہو جاتی ہیں کئی بار اور وہیں پہ سٹاف کے ساتھ آرگومنٹس پلفریجز کیوں ہو رہی ہیں اس طرح کی سمسیہ آیا آتی ہیں باستو اس میں کیسے مدد کر سکتا ہے ٹرانسپورٹ بزنس کے ساتھ جڑے گوئے لوگوں کا جو بزنس ہے وہ بہت ہی رسپونسیبلیٹی والا اور ٹائم سنسیٹیو ہے کیونکہ جب وہ کسی اور کے لیے مال لے کر جاتے ہیں تو ان کی ٹائم فریم بندی ہو گئی اترے سے اترے ٹائم میں ان کو ڈیلیوری کرنی ہوتی ہے اگر کسی بھی وجہ سے ٹرک میں کوئی خرابی ہو گئی کچھ راستے پہ ایکسیننٹ ہو گیا کوئی بھی درگھٹنا کے ساتھ اگر وہ رائٹ ٹائم پہ ڈیلیوری نہیں کر پاتے ہیں تو اس کا جو نقصان ہے اس کا جو لاؤس ہے وہ کئی بار انڈیریکٹلی وہ ٹرانسپورٹ کمپنی پہ آ جاتا ہے تو بہت ساری ایسے چوٹے چوٹے ریزن ہے کئی بار اس طرح کے بزنس کے ساتھ لوگ اچھا کام کرتے ہیں بہت اچھے آرڈر ہوتے ہیں لیکن وہ سیکسیس فول بزنس نہیں کر پاتے خرچے بہت زیادہ ہیں کبھی بھی اوور نائٹ کوئی بھی آدمی دوسرے دن آپ کو بتا دیتا ہے میں کل سوئرے نہیں آ رہا ہوں میں آپ کو ایک ایک اگزامپل دینا چاہوں گی میں ابھی کچھ دنوں پہلے میں فریزنوں میں گئی ہوئی تھی وہاں پہ میرے ایک کلائنٹ سے انہوں نے میرے کو بتایا کہ جب انہوں نے بزنس شروع کیا تھا ان کے پاس صرف ایک ٹرک تھی ابھی اس کے بعد ہم نے ان کا گھر خریدا گھر خریدتے وقت ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ٹرانسپورٹ بزنس میں لیکن انہوں نے گھر خریدنے کے لیے ہمیں خائر کیا تھا گھر بہت اچھا تھا دشا کے حساب سے صحیح تھا اور وہاں سے ہم نے بات کی تھی کہ یہ گھر میں آنے کے بعد آپ کا بزنس ہے وہ بڑھ جائے گا تو انہوں نے ٹرانسپورٹ بزنس میں شروعات اس کے بعد کی ایک ٹرک سے کی اور اتنا اچھا بزنس چلا کے بھی ان کے پاس چھئے ٹرک ہے لیکن انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب کبھی وہ کوئی بھی کلر کے ریڈ کلر کا وہی ہی کر لیتے ہیں لال رنگ یا براؤن کلر کا ان کو ہمیشہ وہاں پہ پرابلم ہی پرابلم آتی ہے یا ڈرائیور بھاگ جاتا ہے یا کوئی نہ کوئی طرح کے بزنس میں وہ وہیکل اٹک جاتا ہے یا پوری برانڈ نیو نئی گاڑی ہے اور اس کے اندر پرابلمس آ جاتی ہے تو اتنے پریشان ہیں کہ انہوں نے اپنے لوٹ میں جو فریزوں میں بنا ہے وہاں پہ کسی کیا ریڈ کلر کا دوسرے کی گاڑی انہوں نے اس کو بھی پارک نہیں کرنے دیتے بلدر میں لال رنگ سے دوری رہنا چاہتا ہوں تو کئی بار لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ یہ صرف میرا وہم ہے کہ کلر سے کوئی فرق پڑتا ہے باستو کنسلٹنٹ کھناتے میں کہنا چاہوں گے کہ کلر سے بہت فرق پڑتا ہے جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ شنی کے ساتھ سوریہ کی دوستی نہیں ہو سکتی تو اس طرح سے سوریہ کا جو کلر ہے وہ ریڈ کلر سے وہ سمبول ہے تو جن لوگوں کے لیے شنی کے ساتھ لیندین نہ ہو اور پلس اس کے اندر اگر وہ اس طرح کے کلرز کی رچنا کو ڈالتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے ابھی جس اگزامپل جس میرے کلائنٹ کا میں دینا چاہ رہی تھی ان کی شنی کے ساتھ لیندین تھی وہ بزنس میں اچھا کر رہے ہیں فیلال بھی وہ بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن ان کا ایکسپیرینس یہ تھا کہ پرٹیکولر کلر کے سیلیکشن کے ساتھ ہی انہیں پریشانی آتی ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ کئی بار کچھ طرح کے کلرز آپ کو سوٹ نہیں کرتے ہیں اور اس طرح کی کئی بار آپ ڈائیمنڈ جولری بائے کرتے ہو اس طرح کی کئی بار آپ گولڈ بائے کرتے ہو اس طرح کی کئی بار آپ میٹل کے کوئی طرح کے بہیکل کو بائے کرتے ہو تو جو کلر آپ کو کسی بھی وجہ سے اس کلر جس پلینیٹری مومنٹ کے ساتھ جڑا ہے جس دشا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کلر کے ساتھ اگر آپ کی لیندین نہ ہو تو آپ کی ریگولر لائف کو ڈسٹرپ کر سکتا ہے اور کئی بار پریشانیاں اٹھانی پڑتی پلو جی اسی سے جوڑا ایک بہت تلچسپ سوال ہے میرے زہن میں ایک چوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم پلو جی سے پہلے tip of the week جانیں گے اور پر اس سے جوڑا جو ایک سوال کے کلر کاو کس طرح سے ہنڈل کرنا چاہیے ٹاکل کرنا چاہیے جو کلر کی پرستی ہے اس سے جوڑا ایک سوال کریں گے we'll be right back after these messages نمشکار میں پہلے بھی چھلا بڑا آپ کی واستو فنکشوئی کنسلٹرن گیس ٹیشن لیکل سٹور بزنس کے ساتھ جوڑے ہوئے لوگوں کو بزنس میں پروسپریٹی کے لیے گھر اور بزنس کے نورت فرس کورنر میں مون کی اینرڈی کو انہانس کرنا چاہیے نورت فرس میں فائر ایلیمنٹ کو آوائیڈ کرنا چاہیے ایک راہ اور صحیح دشا جو زندگی بدل دیں آج ہی اپنا آئیں سمارٹ واسطو for smart people to learn more about واسطو call us today آپ کا من پسند سواتشت پریمیم باسمتی رائز دعوت اب ڈل کھول کے کھائیے کیونکہ اب ملے 20% مور دعوت باسمتی رائز سب کو کھلائیے ابھی تو میں جوان ہوں ابھی تو میں جوان ہوں ابھی تو میں باسطو لیونگ میں آپ کا پھر سے سواغت آج باتچید ہو رہی ہے پلوی جی سے ٹرانسپورٹ بزنس واسطو ویشے پر آئیے ان کا ایک بار پھر سے سواغت کرتے ہیں کارکر میں آپ کا سواغت شکریہ اس سے پہلے ویشے کو آگے بڑھا ہے پہلے آپ سے جان لیتے ہیں ٹپ آف تو ویک فلائل ہم ٹرانسپورٹ بزنس کے بارے میں بات کرتے ہیں جن لوگوں کو اس بزنس میں کوئی بھی طرح کی پریشانی ہو وجہ کافی ہو سکتی ہے میں یہ نہیں کہنا چاہوں گی کہ اس کا ایک ہی سولیوشن ہے بٹ کومن اگر مانا جاتا ہے کہ جس چیز کے نمبر کا ٹوٹل کیلکولیشن 15 بنتا ہو کیونکہ اس میں پانچ آ گیا پلس ایک آ جاتا ہے تو جہاں پہ آپ نے کوئی چیز کو گلت خرید لیا اور اگر آپ امیزیٹلی اس کو نکال نہیں سکتے امیزیٹلی اگر آپ ٹرک کا کلر بھی نہیں بدل سکتے ہو اور آپ کے پاس کوئی اپائے نہ ہو تو ریمیڈیل کے مادھیم کے لیے ایک وائٹ کلر کے تھوڑے سے ہیوی اور تھک پیپر کے اوپر کچھ بلیو رنگ کے کلر سے ایک آپ کو نائن سکوئر بنانے ہیں اور اس کے اندر آپ کو لکھنا ہے آنٹھ ایک چھے تین پانچ ساتھ چار نو اور دو اور اس طرح کا چام کارڈ بنا کے آپ اپنے کوئی بھی طرح کی آپ کی پرسنل اپنی گاڑی بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی طرح کا ویہکل ہو سکتا ہے اس میں آپ رکھ سکتے ہو یہ ہنڈرڈ پرسنٹ اپائی نہیں ہے لیکن کافی حد تک نمبر فیفٹین کا کالکولیشن کچھ پرابلمز کو سول کرنے میں ہیلپ فول ہوتا ہے اور چلتے چلتے ایک سوال یہ کہ اکثر جب یہ تو سول پروپرائیٹرشپ کہوں یا میں یہ کہوں کہ سنگل اونرشپ والی بات کہوں تو ایک ایسپیکٹ رہتا ہے لیکن اس میں بھی کئی دفعہ ملٹیپل بزنس پارٹنرز انوالو ہو جاتے ہیں تو وہ ایک تھوڑا سا اگر اس میں بھی گائیڈ کریں اور پھر باتشیت کو ختم کریں گے بہت اچھا کوششن پوچھا آپ نے کئی بار اگر آپ دو پارٹنر کے ساتھ کام کرتے ہو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک پارٹنر کو لوہے کے ساتھ لیندن ہے اور کسی کو دوسرا اپنے بعد میں ایڈ کیا یا پریوار کا سدس یہ ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کی لوہے کے ساتھ لیندن نہیں بھی ہو سکتی ہے تو اس طرح سے اس میں اینڈ آف دے سوری تو بزنس ہی سفر کرے گا کیونکہ 50% ایک آدمی کو سوٹ کرتا ہے 50% دوسرے آدمی کو سوٹ نہیں کرتا ہے تو ان کو پریشانی زیادہ ہوتی ہے ہم لوگ جب آپ کوئی ٹرانسپورٹ اپنے بزنس کے ساتھ سروس انڈسٹری کے ساتھ آپ ٹرانسپورٹ بزنس میں نہیں ہو لیکن اپنی پروڈک کی ڈیلیوری کے لیے یوز کرتے ہو اور ہمیں لگتا ہے کہ اونر کو یہ بزنس کے ساتھ لیندن نہیں ہے تو ہم ان کی دوسری اللسی بناتے ہیں کسی اور صدس یا فیملی میمبر کے مادیم سے جس کے ساتھ لیندن ہو اور وہ کمپنی اس کمپنی کو اپنا منیجمنٹ کانٹریکٹ دیتی ہے کہ آپ یہاں سے ہمارا لوڑ جو ہے وہ اٹھاؤ گے اور یہاں پر ڈیلیوری کرو گے لیکن اگر وہ خودی پرسن ٹرانسپورٹ بزنس میں ہو اور دو الگ الگ ریکٹی ہو اور ان کو پارٹنرشپ میں لیندن نہ پڑتی ہو تو پہلی کوشش واسطو کنسلٹنگ کے مادیم سے یہ ہوتی ہے کہ جو دوسرا پارٹنر ہے اس کے پریوار کے میمبر کے ڈیڑو برت لی جاتی ہے پتنی ہے ان کا بھائی ہے بیٹا بیٹی ہو سکتے ہیں جو بھی لوگ ہو اور ان میں سے کوئی رائٹ پرسن کو رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن وہاں پہ کوئی پروڈکس ریمیڈی نہیں کی جاتی ہے کیونکہ جب بات آن پیپر واسطو کی ہوتی ہے تو وہاں پہ دو ویکتیوں کے نام سے اب 1 plus 1 11 بن سکتے ہو یا 1 minus 1 0 بن سکتے ہو تو جہاں پہ بات ویکتیوں کی ہوتی ہے آن پیپر واسطو میں وہاں پہ ٹرانسپورٹ بزنس کی ویب سائٹ کے اندر اس کا مارکٹنگ مٹیریل جو ہوتا ہے اس کے پروموشنل جو بھی طرح کا کنٹین ہوتا ہے وہاں پہ کلر اس کمپنی کے آنر کے مادیم سے ہی کیا جاتا ہے اور وہاں پہ کوئی اپائی نہیں کیا جاتا ہے اگر ہمیں لگتا ہے کہ دوسرا پارٹنر جو ہے وہ اس کے لئے بالکل سوٹے بل نہیں ہے تو جو ویکتی کی سوٹے بل جس ویکتی فیوری بل ہے اس بزنس کے لئے انہی کو ڈے بائی دے کے روٹین میں رکھا جاتا ہے اور دوسری کو صرف انویسٹر بنا دیا جاتا ہے تاکہ ان کا کبھی بھی آنا جانا کمپنی میں ہائر فائر وہ کچھ نہیں کر سکتے ان کو اپنا پروفٹ لینا ہے اور اپنے گھر پہ بیٹھنا ہے تو وہاں پہ ان کا جو فیزیکل انوالمنٹ ہے اس کو کئی بار ریمیڈیل طور پر ختم کر دیا جاتا ہے رجکو واسطو لیونگ کے آج کے اپیسوٹ میں اتنا ہی یا آج کے اپیسوٹ سے سبمندد آپ کے مند میں کوئی سوال ہو سجھاب ہو یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پلوی جی سہنے کسی ویشے پر باتچیت کریں تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں واسطو اپ ٹی وی ایزیا یو ایسی ڈاٹ کام پر اب ہمیں فیکس بھی کر سکتے ہیں 732-650-1112 پر اور پلوی جی سے سیدھا سمپر کرنے کا سرال آسان طریقہ ہے پلویچھلاوڑا.com اگلے آنکھ میں پھر سے حاضر ہوں گے آئیے پلوی جی درشکوں سے مل کر کے آگے لیتے ہیں ویشو آل ہیپی واسطو لیو موسیقا موسیقا دش is about to get biblical دش customers get showtime today what if we're in three together you know who i am you know what i do plus get showtime on demand it's showtime anytime free look at us we're here watch anywhere anytime get showtime today visit mydish.com slash showtime get ready for an adventure of a lifetime get trained in yoga meditation cpr and basic life support if it's on your bucket list just do it how safer can you get when traveling with more than 150 indian doctors with various specialties on a chartered cruise ship come join us for the indian cuisine indian entertainment and a formal indian night few cabins are still available non-doctors are also welcome to join us for the api antarctica cme cruise please call atg tours at 630-599-0595 bye موسیقی موسیقی کہ کرشن اور بڑھ دیو کہ جیرے دبار کیا گیا جیرے یہ پناہی تھی پسار چھا تمہارا درشن کرواس کراؤ تو کریے اور یہ جبکتے بھگوان سوامی دارے نے کرشن نے بڑھ رامنا پندر درشن کرائے واچے تھوڑی وارما کٹلا درشن ہوتے گیا بولو راترینا سمجھے کہ وہ بھگوان اید بھوٹ نیلا کریے اللہ سوامی ہم لکھا چھے بھگڑی راتی وڑکن تیجے یہ بینہ اجاز بھیجے درگے دیتا چھے موسیقی 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 بسکاری ناکھائیں آنے وقت تمام بھکتو جائی گوش کریں بولیے سوامی نارایان بھگوان اکاش مارگے لیلاونا درشن تروا ماتے سوارگنا دیوتا موا برمانے برمانے اندرانے اندرانے بھوانے بھوانے بھوشپنی ورشتی کرے جائے ہو مہاراج کے ایک کام کرو پپے ویبھاک کرو مکتان سوامین شکان نیتیان سوامین بھرمان سوامین پرواد بھائی نے دادا کھا مہاراج رام پرتاب مہاراج مہارام بھٹ فراغ جی پورانی آئی ورث پپے گروپ مہ رمو بشی پپے پپے گروپ مہ رمتا ہوئے آنے درشن مہاراج جوئی نکھو بھانند پانند چارے باجو گی بھلال لو کیتر جائمی کیوں رمتا رمتا سرو خاتنے سواملو خاتن سواملہ کھاچر ہے سورا کھاچر نے رہنگیا سواملہ کھاچر ہے گولال لو گوٹو بھری سواملہ کھاچر نے دوٹلی پکڑی آخا موٹے گولال نگر دیتا سواملہ کھاچر ہے سواملہ کھاچر ہے موسیقا 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 موسیقی 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 اس کے لئے راجکوٹوں نے ایک رجپوتوں نے پاکڑی پھاڑی کیا آبیدھی دکھانی ساتھ باندھیوں اور مہارد میں چطری کرنے کی مہارج کے آنو کنی دراؤپادی جیٹلو تو تھائی گیو چارے بازو بھگتو ہی مہارد نے پر چطری راکن چلاواہنی دیاری کرپنے یہاں راجہ نیم تک ہم لاپ لیتا ہے کم جاؤں یہاں تو ورسا دائیوان یہاں پوہن ایوان چطری نے پھاڑی نائی مہارد کے باندھو نہیں آجے میہک راجہ نہیں وہ خلقوں کو ہی ہم نے نوڑا آواز ہے یہاں آجے میہک راجہ سنکل پکری ہو چی آجے ہمارے نوڑا آواز ہے آجے لال جی مہارد نے بھگتو نے میہک راجہ نوڑا آواز ہے ہمارے 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 نوڑا آواز ہے موسیقا 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 Global Mall is the only indoor South Asian Mall in North America. More than just a unique shopping destination, the Global Mall provides a cultural experience. Delicious Indian Cuisine To Authentic Dance Instruction To Banquet Hall Chaters Up To A Thousand Guests Boasting Over 60 Specialty Stores Restaurants AND Services The Global Mall is a Delightful Mix of South Asian Culture Bringing Community Together Under One Roof Experience South Asian Culture Experience Global Mall